اس لئے کہیں داڑی نہیں ہے کہیں ٹوپی نہیں ہے کہیں سلامی لباس نہیں ہے کیونکہ رہ جو گئے پتہ جس پہ رہے اس کو داڑی پسندی نہیں ہے جس پہ رہے اس کو ذلفیں پسندی نہیں ہے جس پہ رہے اس کو سارے پر ٹوپی پسندی نہیں ہے جس پہ رہے اس کو اسلامی علیاء پسندی نہیں ہے اس لئے پھر میں لہا کہا کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے باہر رکے گی نہیں ایک جگہ یہ نیٹ پہ چڑے گی آرکال آپ کو پتا ہے دور ہے باتیں کاٹ کے گالیاں دینے کا آرکال دور ہے علماء کی پگڑیوں چالنے کا مزور جن کو کہہ رہے ہیں یہ میرے وارث ہیں کسی کا دل لائے سکھ کہہ دیا کسی کا دل لائے کچھ کہہ دیا بھئی کسی کی زبان کو پکڑ تو کوئی نہیں سکتا لیکن ایک در باہر تو لگنا ہے جنہوں نے مزور پوچھیں گے وہ تجھے شرم نہیں ہے یہ میرے ممبر پہ بیٹھنے والے کوئی سکھ کہتے ہوئے بہتر باہر لگنا ہے سب کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا سب کو جواب دینا پڑے گا باتیں ہمیں بڑی آتی ہیں کیونکہ ہم اتحادیہ لسنت کے قائل ہیں اگر کوئٹ کے ہمیں گالیاں دے تو ہم ہی گالیاں دینے لگ پڑے ہم نے جوڑنا ہے ہم نے کوئی کام کرنا ہے ہم گالیاں دینے تو نہیں ہے ہم تو کام کرنے ہیں اگر کوئی دے رہا تو دے اپنے مو سے دے رہے وہ اپنے کیے کا جواب دے گا بلکہ ہم جواب بھی نہیں ہم تو صوفی لوگ ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر دیا ہم ایسے کوئی بات نہیں لیکن ہم رہے جائے لیکن قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام مراج پہ تشریف لے گی صدرت المنتہ سمدنا فتداللہ فکانا قوبا قوسین او ادنا محبوب تشریف لے گی پھر آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا آپ کے نور مبارک سے بھی سب نور و سید نور تیسدہ نور حضور میں آپ کے نور مبارک سے بھی مشاہدہ فرمانے تشریف لے گی جنتی ہوروں کی سردار آئے کہ میں نے حدیث پاک سنائی ہے وہ جنتی ہور کے لئے سنائی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول کے آسماء زمین کی طرف دیکھے سورت بھی کپڑھ دے اس کے چیرے کے نور کے سامنے اگر یہ ایک ہور کا عالم ہے تو پھر آپ تصور کریں جو جنتی ہوروں کی سردار ہے پھر اس کا کیا عالم ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا کیسا حسن ہوگا اگر دیکھو نا وہ ہور مقصورہ تنفل خیام ہے تیہت کسی بارہ ربی علیہ وقت بتا نہیں کی تو بلا لیے اللہ کہتے ہیں ہور مقصورہ تنفل خیام ہم نے بارہ ربی علیہ وقت بلا لیے کوئی کرنے والے کام کرو یہ میری بات ہی آنے رکھو اس سے نہ آپ کا نقصان ہوئے ہیں نہ میرا ہوئے نقصان مسلک کا ہوئے ہمارے اس کام سے میرا تو کوئی نقصان نہیں ہو نہ آپ کا ہوئے میں بھی تقریریں کر رہا ہوں آپ بھی بیٹھے ہوں لیکن داغ مسلک کو لگ گئے داغ مسلک کو لگ گئے کسی نے یہ نہیں کہا سلمان نے برا کیا کسی نے یہ نہیں کہا زید نے برا کیا کسی نے نہیں کہا بکر نے برا کیا انگلی کس پہ اٹھی مسلک پہ اٹھی باتیں کس کو ہوئے ہیں امام عامد رضا خان فاضل بریلوی یا دائر لیکن میرا چیلنج ہے جی کہیں سے ڈھونڈ کے دکھا دو امام صاحب نے یہ کہا ہو کرنے کو اس لئے پتہ ایسا کوئی کام نہ کرو اس سے مسلک بد نہ ہو کوئی کام کرو لوگوں زرگوں نے کی ہیں تو میں کوئی زیادہ محبت ہو گئی ہے کیا کازمی صاحب کو محبت نہیں تھی انہوں تو کبھی غور نہیں بولائیں کیا میر علی شاہ صاحب کو محبت نہیں تھی انہوں تو کبھی نہیں بولائیں کیا سیال کے تاجدار کو محبت نہیں تھی انہوں تو کبھی نہیں اس طرح کا کوئی کام کی کیا سید دیدار علی شاہ صاحب کو محبت نہیں تھی کیا سید جماعت علی شاہ صاحب کو محبت نہیں تھی کیا پیر کرم شاہ صاحب کو محبت نہیں تھی میں تو کبھی کسی نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کی جلوس نکالا باہوزو ہوتے تھے سفید زباس ہوتا تھا سار پہ پگڑیاں ہوتی تھی خوشبو لگی ہوتی تھی ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے تھے زبان پہ حضور پہ درود ہوتا تھا نبی علیہ السلام کی نات ہوتی تھی ہمیں تو پتر اس طرح منائے کھانے پکتے تھے شرینی بانٹی جاتی تھی لنگر تقزیم ہوتا تھا لیکن اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا اس لئے پتر آگے نام کرو اپنے بزرگوں سے اپنے بزرگوں کے پیچھے پیچھے رو جو انہوں نے کیا تم بھی ہوئی کرو نفر پڑو قرآن خانی کرو اپنا دسترخان وسی کرو نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی میں کھانا بانٹو لیکن پتر اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا ایک اور کلک وائرل ہوا وہ شیطان سے خوشی منوا رہی ہے عجیب کام کر رہے ہیں جو ہمیں بزرگوں نے طریقہ بتایا اسی پہ رو کیا ہے مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا خوشی کیسے طرح وہ بھی بتا رہے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا رب سلم گنگناو کملی والا آگیا اگر آم روٹین میں ہزار بار پڑھتے ہو نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا دن ہے اس دن دس ہزار بار پڑھو اس دن پانچ ہزار بار پڑھو دبل کر دو دار بار پڑھو اس طرح کا کوئی کام نہ کرو مسلک پہ انگلی اٹھے ہم تو آگے عزیزی بڑی مشکلات کا شکار آگے ٹوٹ رہا ہے مسلک آل سنت بکھر رہی ہے عزیزی نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے نہیں اس کو ایک کر رکھتا اگر مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہے آپ کے نزدیک تو پتہ اس پہ بیٹھ کے گالیاں دینے کا کیا تک باہور میرے پاس مجھے کوئی گلتی ہوئی ہے ہاں اگر نہیں مانتا پھر آپ کو حق فونس دیں آپ پھر کریں کچھ ہوئی پتہ میرے پاس آئے بھی کوئی نہ آکے مجھے کوئی بھی نہ کہہ رکھتے گلتی ہوئی ہے تو پھر بندہ نقصان ہی ہونا پہتا ہے نقصان ہوا نقصان ہوا اس طرح مسلک غیر خوش ہو رہے ہیں ویکی کر دینے پہ غیر خوش ہو رہے ہیں رافضی خوش ہو رہے ہیں نجدی خوش ہو رہے ہیں دیوبندی خوش ہو رہے ہیں اور میں کہتا ہوں نہیں سانوں بغانے نہیں لوڑنی سا ڈھڑی آفنیں بڑھے گی اکسان ہو رہا ہے ایک اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے ہم قصرت میں ہیں صرف خرابی ہے ایک نہیں چشتی کا قطل یہ مطلب نہیں ہے کہ چشت نہیں چشتی بھی ضروری کے یہ قطل مطلب نہیں کہ نقص بندی کو وخری شہن نقص بندی بھی حضوری کے قادریوں کا کوئی مطلب نہیں کہ قادری کو وخری چیز ہے نہیں قادری بھی حضوری کے ہے بھئی رنگ ہے یہ چشمیں ہیں سوروردی یہ چشمیں ہیں جو مدینہ پاک سے نکل رہے ہیں جسے فیر لینے والے فیر لے رہے ہیں ایک چشمہ مدینہ طیبہ سے آ رہا ہے وہ قادری ہے ایک چشمہ آ رہا ہے وہ نقشبندی ہے ایک چشمہ آ رہا ہے وہ چشتی ہے لیکن حضرت مرکز سب کا ایک ہے اگر مرکز سب کا ایک ہے تو پھر سارے ہی ایک ہیں جسا ہی سیال شریف کا ایک اپنا انداز ہے سیفی برادران ان کا اپنا انداز ہے ہمارے اتاری جو ہیں ان کا اپنا انداز ہے ہمارے جو مصطفائی ہیں ان کا اپنا انداز ہے پیرے جمل صاحب اپنے انداز سے پاک بانتے ہیں میں اپنے انداز سے بانتا ہوں لیکن اظرین کیا انداز وکھرا ہونے سے ہم وکھرے ہو گئے ہم سارے ایک ہیں سیفی بھی ہمارے ہیں سیال والے ہمارے اتاری ہمارے مصطفائی ہمارے پیرے جمل صاحب والے ہمارے اسبائی بھی آپ کے ہیں سارے اس وقت ضرور رہتا ہے اتحاد گلتنیاں بندے سے ہوتی ہیں انسان سے گلت کہاں ایت لکھی ہوئی ہے کہ بھئی عالم سے گلتی نہیں ہو سکتا کوئی دیکھ ہم بھی انسان ہیں ہمیں بھی اس ساتھ ہیں ہم بھی بھی رشان ہوتے ہیں ہم بھی بیمار ہوتے ہیں ایک طریقہ ہمیں پاکستان میں بیٹھا میرے سے بات کرو لیکن نقصان مسئلہ کا ہو رہا ہے جتنے نوجوان بچے پتر جوش لیکن وہ جوش جس کے ساتھ ہوش نہ ہو نقصان کرتا ہے وہ جوش جس کے ساتھ ہوش نہ ہو نقصان کرتا ہے جوش ضرور لیکن ساتھ ہوش میں ہو جوش میں یہ تو نہ نہ تم اپنوں کو بھول جاؤ یہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے یہ نقش بندی ہے یہ قادری ہے یہ چشتی ہے یہ سوروردی ہے یہ ویسی ہے یہ امام عامد علیہ خان کی فکر پہ چلنے والا ہے یہ ملاد منانے والا ہے یہ گیارمی والا ہے یہ کول والا ہے یہ دسمے والا ہے یہ چالیسمے والا ہے یہ جمہر والا ہے یہ بغداد والا ہے یہ بخارے والا ہے اپنے ہیں بتر سارے ہم سارے ایک ہے ہم سارے جوش ضرور لیکن ساتھ ہو یہ تو بتر یہ نہ آئیڑی کئی چکی کہ تھی اپنے پیر تکڑ ماری ہے اللہ شمعہ تو آگی ہے بڑے معاملات کر رہا ہے لیکن یہ ماری طرف سے ہم جوڑنے والے ہیں توڑنے والے نہیں ہیں ہم معبت والے ہیں ہم معبت والے ہیں اور معبت ہی کرنے ہیں انشاءاللہ جب ہم تلوار اٹھانے کی باری آئی گی تو سب سے آگے آپ کو ظلمان مصبعی نظر آئے اللہ کا شکر ہے چوڑییاں نہیں پایا نہیں ہے کوئی مجھے ہمیں نہیں رکھی دیں اللہ دے فضل بڑے تلوار اپنے رتنینے چکاں گے حضرت تلوار چوکلے نہیں حضرت تلوار چوکلے نہیں چکاں گے انشاءاللہ وقت آلیں دے اور آیا کھڑا پتر وقت بڑی نزدیک ہے انشاءاللہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں وقت جب دلی کے لال کے لئے انشاءاللہ پاکستان کا پرچم لہر آئے گا اللہ کی سب سے بقت آئے گا انشاءاللہ ہمارے بڑوں کی پیشنگوئی ہیں موجود ہیں بھئی پاکستان کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے وہ کیا نہیں ہوا ہمارے پاکستان کے ساتھ اللہ کی قسم ہے کوئی اور ملک ہوتا ناموں نشان مٹ جاتا لیکن اس کا کھڑا رہنا اس کا موجود ہونا اس کا وجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کی خاص نگاہ مبارکہ ہے اس ملک کے اوپر تو ختم ہو چکا ہوتا ایک سائٹ پہ آپ کے انڈیا ہے ایک سائٹ پہ آپ کے چائنہ ہے ایک سائٹ پہ آپ کے افغانستان ہے ایک سائٹ پہ آپ کے ایران ہے اب پسے ہوئے ہو لٹے ہوئے ہو جو آیا نوچا جو آیا کھایا جو آیا سمیٹا باہر بھاگ گیا مکروز ہیں ہمارے روڈ کے لیے رکھے گئے ہیں ہمارے اڈے کے لیے رکھے گئے ہیں وہ ہیں اس وقت یہاں بیٹھا ہر بندہ ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ بچی مکروز ہے جنہوں کہہ ہیں نہ کسی کر دیں جو ڈوبیز ہیں لیکن پھر بھی کھڑے ہیں کھڑے ہیں وجہ کیوں کیا ہے کھڑے انہیں کی آئے 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 کمال دکھا جی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرزم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں گے تمہیں دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب کشویر بھی ہمارا وہ وقت آئے گا جب انشاءاللہ لال قلعے پہ پاکستان کا پرچن لہر آئے گا آئے گا وقت انشاءاللہ میں تو بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جنود جمعین پس دیں جنود جمعین آپ کو پتا ہے پتر وہ جرمنی جہاں اس وقت جتنے یورپین ممالک ہیں سب سے مشکل ترین وضا اس وقت جرمنی کے جتنے بھی یورپین ممالک ہیں ڈینمارک سویڈن ناروے بیلجیم اٹلی سپین جتنے بھی اس میں آتے ہیں سب اسے مشکل ترین ویزا جرمنی کے اس وقت اس وقت جتنے آپ کی بڑی گاڑی ہیں یہ ساری ہیں جرمنی کی ہیں لیکن وہ طرح پیران رہے جو گے کبھی وہ وقت تھا جب ہم نے جرمنی کو قرضہ دی جاتا یہ ریکارڈ میں بات ہے کبھی وہ وقت تھا وہ جرمنی جہاں جانا اس وقت مشکل ترین کام ہے کبھی اس جرمنی کو ہم نے قرضہ دیا تھا وجہار جرمنی کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں وجہ صرف سانو اپنی لیڈو بھی ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں کچھ باغباں بھی ہیں برک و شرر سے ملے ہوئے سانو جڑے اندروں میر جا فٹک رہے گا انہاں کھڑی رہے گا لیکن کوئی نہیں ابھی بھی بڑا کچھ ہے بس یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے صرف ناروں سے پتر کچھ نہیں ہوتا انہاں نے بدر بھی لڑی سی بہت بھی لڑی سی انہاں انویں لڑی سی تبوک بھی لڑی سی موتا بھی لڑی سی صرف ناروں سے پتر کچھ نہیں ہوتا کوئی نہیں سمجھنا کہ وہ نہیں یہاں بڑی جنگی ہیں جو آپ کو لڑنی پڑیں گے سب سے پہلی جنگ تو اپنے آپ سے لڑیں گے اور جیتے ہیں اپنے آپ کو اور داڑی رکھیں گے پہلی لڑائی تھے ہیں اب دیکھو نا پتر وہ جو معاملہ ہوا مار دیا اس کو جس ہالکوٹ میں باقی ہو لیکن اپنے اونا سارے اندھیں مو بیکھو کسی تیوی داڑی گھو کیا اس کو آپ نے کیا سمجھا ہو کیا اس کو رجی اتار کے نالی میں بہا دے نہ بے ادمی نہیں پہلے خود سے جیتے ہیں اپنے آپ نہ گڑھو گڑھ آپ نے آپ کو نہیں جیتے سکی ہم کشمیر اس دن جیتے ہیں کہ اس دن پہلے خود کو جیتے ہیں ہم انڈیا اس دن جیتے ہیں کہ اس دن پہلے خود سے جیتے ہیں نبی اللہ علیہ السلام نے شہبہ کی تربیت فرمائی پہلے وہ خود سے جیتے ہیں مکہ میں بڑے بڑے مظالم ہوئے ہیں ہمارے مختار نبی تھے اشارہ فرماتے ہیں اسی وقت ابو جہل زمین میں دھنس جاتا ہے اشارہ فرماتے ہیں ابو لحب زمین میں دھنس جاتا ہے اتبا شہبہ ولید بن مغیرہ کا نام و نشان مٹ جاتا ہے مختار نبی تھے لیکن کیا ہوا سہابہ کی تربیت فرمائی کسی نے کبھی آگے سے آت نٹھا ہے صرف ایک سے آبی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک دن ابو جال کے آگے نا انہوں نے تھپڑ مارا ابو جال کو یا کچھ کڑوا بولے نبی اللہ علیہ السلام نے کچھ ماہ کے لئے ان کا بائیکارڈ کر دی تربیت فرمائی تاکہ ان کے اندر سے نفسانیت نکل جائے اگر یہ بولیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے بولیں ساتھ کے لئے نہ بولیں مکہ میں تربیت فرمائی ابھی گترہ میں خود سے لڑنا پڑے گا اپنی ذات نکال نہیں پڑے گی اپنی خاشیں نکال نہیں پڑے گی اپنی آرزویں نکال نہیں پڑے گی اپنی میں نکال نہیں پڑے گی اس وقت یوٹیوب پہ تو فانے بدتمیزی پڑھ پا ہے کیا مجھے نہیں بولنا آتا پاکستان کی ایک بڑی برادری ہے گجر جسے میں بلاؤن کرتا ہوں اگر چاہوں تو پڑے میرے پاس پریٹ فارم ہے میں یوز کر سکتا ہوں مجھے فون آئے گجر کمیونٹی کے حضر صاحب گجرانگال دوئی ہے گجر اسی کنوں دا داب چھڑے دا انہوں نے سی گجر سجر کوئی نہیں اسی صرف ہونا دے نوک کر رہا ہوں آتے ہیں مجھے بھی جواب آتے ہیں پاکستان کی بڑی کمیونٹی ہے گجر کمیونٹی مجھے فون آئے ہیں ان کے حضر صاحب گجرانگال کی تھی یہ کر دیں گے وہ میں نا پائی گجر سجر ہی بڑی دیردہ داب بھائی دیں پھر کسی کلپاں جا کہیں دیں کہ جی میں گجرانگال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں مجھے کوئی گجر سجر ہونے سے گرد نہیں میری بس پہچان ایک ہی ان کا نوکروں کا نوکروں کا نوکروں نوکروں کا نوکروں سید بیٹھا ہوئے زمین تو بھی بیٹھا ہوں نہیں بھائی اسی نوکر دیردہ کردہ شیخ پہ بہنوں سے لیکن ہا نہ کر سکنا اپنے نا کر سیدھے باہت نوکر صرف اس لیے حضر جی نام لیتا ہوں میں نے بڑے بڑوں کے دماغ خراب ہوتے دیکھیں بڑے لوگ میرے سامنے حضر جی سید بن گئے صرف اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ میں گجر ہوں دکالوں کہ میرا بھی دماغ خراب ہویا تم انہیں میرا کلپ آئی ہو بس بھائی صاحب گجر ہوتا ہے گجری رہو ہے میں صرف اس لیے بولتا ہوں باتوں میں کہ گجر ہوں باقی مجھے کوئی گجر شجر سے کر دیں ان کے نوکر ہیں بس ہماری یہی پہچھا صرف اس لیے بولتا ہوں میں نے دیکھے ہیں یہ بڑوں کو میں نے شاہب تھے دیکھے ہیں صرف اس لیے بولتا ہوں نہیں نکال نہ پڑے گا اپنی ذات کو پہلے اپنی آپ سے لڑو جا جا بڑ دے مندر مسیتی کدھی ماننا اپنے میں چھوڑے آئی نہیں اہمی لڑنا ہے شیطان دے نال بندے آئی کدھی نفس اپنے نال لڑے آئی نہیں آنکھیں پیر بلے شاہ کوئی اٹھے دیاں پھڑنا ہے جڑا کار بیٹھا انہوں پھڑے آئی نہیں یہ پہلے خود سے جیتنا پڑے گا جو خود سے نہیں جیتا وہ کسی سے کیا جیتے گا جو خود سے نہیں لڑ سکا وہ کسی سے کیا لڑے گا جو خود سے ہار گیا وہ کسی سے کیا جیتے گا اس لئے پتر جتنے نوجوان بچے بیٹھے گا جڑو خود سے جیتو خود کو محمد بن قاسم والی سیٹ خالی ہے تارک بن زیاد والی سیٹ خالی ہے سلاح الدین ایوبی والی سیٹ خالی ہے سلاح الدین ایوبی آسمانوں سے نہیں اترا تھا ماں نے پیدا کیا تھا محمد بن قاسم آسمانوں سے نہیں آیا تھا ماں نے چناتا اس کو تارک بن زیاد آسمانوں سے نہیں آیا تھا ماں نے پیدا کیا تھا ٹیپو ستانہ آسمانوں سے نہیں اترا تھا ماں نے پیدا کیا تھا صرف آوازیں وہاں سے آ رہی ہیں اوے خود میں اتنی کوارٹیا پیدا کر اس دفعہ تارک بن زیاد والی سیڈ پر تجھے بٹھا دیا جائے لیکن لبی یہ کچھیں حیدہ اپنے گوار گئے صلاح الدین جیوبی کا بیر اس دفعہ کس کو لگایا جائے ہم خود سے آ رہے ہوئے ہیں محمد بن قاسم کی سیڈ کس کو بٹھایا جائے ہم خود سے آ رہے ہوئے ہیں پہلے خود سے لڑنا پڑے گا حضرت مولا مشکل کشاہ یہودی سے برس رہے تھا کہا رہا ہے سوٹ لے اتھلے کون تھا جو مولا کی ذرف کو برداش کر سکتا ہے شیر خدا تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر تھے گرالیا اس کو نہیں تھے مولا مشکل کشاہ نا سینے پہ بیٹھے ہو اس کی گردن اتارنے لگے اس نے چیرہ مشکل کشاہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے بیٹھ بھی کر دی اب اٹھ کھڑے ہوئے فرمائے جا چلا جا اور اس کرتا ہے حضرت انہی دیر دی لڑا ہی تو باس اٹھے اللہ تو انہوں کیوں نہیں لندے اور میں نہیں اب تجھے کچھ نہیں کہنا جا چلا جا وجہ فرمائے پہلے تجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے لڑ رہا تھا تو انہیں میرے چیرے پہ دھوک ہے اب درمیان میں علی کی ذات آگئی ہے اور علی کا طریقہ ہے میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا ہے پہلے خود سے جیتنا پڑے گا پھر تمہیں بھی شیرِ خدا کا غلام بنا دیا جائے گا پھر تمہیں بھی حسینی فوج میں بھرتی کر لیا جائے گا لیکن پہلے خود سے جیتنا پڑے گا جو خود سے نہیں جیت سکا اس کو نہیں شہر خدا کی نوکری دی جاتی اس کو نہیں حسینی فوج میں نوکری دی جاتی اس کو نہیں ابو بکر صدیق کے مشن میں شامل کیا جاتی یہ وہی شامل ہوگا جو خود سے جیتے گا جو اپنی ذات اپنی غرض و غائط اپنی خاشیں اپنی انا اس کو قربان نہیں کرے گا اس لئے پتر ہمیشہ دین کی خدمت کرنا اور کوشش کرنا اکٹھے رہے ہیں جتنے بھی یا رسول اللہ والے ہیں سب کا دبو احترام کرنا غلطیاں بندوں سے ہوتی ہیں اور یاد رکھو پتر کھاڑے چھتر ہیں غلطیوں نے کرنی کھاڑا بار بیٹھوں نے کرنی ہو جاتی ہیں قربان جاؤں وہ کریم ذات ہے وہ اچھائیاں دیکھتی ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم معاف کرنے پہ آتی ہیں تو پھر ہم گلطیوں کو بھی اچھائیوں میں بادل دیتے ہیں ہمیشہ بطر علماء کا دف کرنا اگر کسی عالم سے گلطی ہوئی ہے وہ عالم ہے تو غیرے عالم ہے تو کی قسم سے اس پہ باؤں کرنی وہ قرآن کا حافظ ہے وہ حضور کے دین کا وارث ہے بھئی کچھ ہے تو اللہ نے اس کو اپنے محبوب کا ممبرل مسئلہ دی ہے اچھائی تو دی ہے نا بھئی تجھے نہیں دی ہے اس لیے پتر ہمیشہ دف کرنا اور میری بات یاد رکھنا دو ہزار اکیس میں جتنے علماء ہیں ان سے بڑی قربانی سوقت کوئی نہیں گئے رہا اللہ کے بندو اب تو فیکٹری میرے چوکی دار ہے اس کی بھی اٹھارہ ہزار تنہا ہے یہ بیچارے ہیں جو آج بھی اٹھ اٹھ ہزار اور دس دس ہزار پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خدمت کر رہے ہیں تم پھر بھی ان کو باتیں کرتے ہیں تم پھر بھی ان کو باتیں کرتے ہیں میں حضرت وہ بتا ہے پیچھے اشارہ جی مصری کاری ہے میرے ایک دوست سے انہوں نے اپنے گھر مافل کروائی چات پہ مجھے بڑی بتانے لگے میں ماشاءاللہ اٹھائی اتنے لاکھر بھی خدمت کر کے پیٹھی پرونے ہیں دی تو میں حضرت جی اگرہ فجر پرونہ پڑھان دے ہو دی کی نہیں کی تھی اللہ وہ جس پرونے پیچھے مگرہ پڑھ دے ہو دی کی نہیں کی تھی وہ جس پرونے پیچھے نہیں حضرت وہ قرآن کے کاری ہیں تو میں حضرت جی مسجد دے امام صاحب نے وہ کی فجر ویجی ایر پڑھ دے نہیں وہ مگرہ پیچھ کلامیں بلے شاہ پڑھ دے نہیں وہ شاہ پیچھ کلامیں خاجہ غلام فریر پڑھ دے وہی تو قرآن ہی پڑھ دے اللہ کے بندوں یہ کیا ہوا یہ گھر کی ملگی دال برا پر مصرہ لے قرآن پڑھنے تو قرآن ہی ساڑھے اپنے امام پڑھنے تو قرآن ہی نہیں ہے بتر ان کی قربانی ہے اللہ کی قسم ہے ہم نے تم نے کیا دینا ان کو ان کو کالاللہ کے رسول عطا کریں گے جن کی یہ نوکریاں کر رہے ہیں غلطیاں ہیں ساتھ چھوٹی ملکی کوئی ایسی بات نہیں یہ قربانی تو دیکھو آ بھئی تو بھی کر کے بتا ذرا مجھے آٹھ دار میں آ تُو بھی ذرا مجھے دا سدار میں کر کے بتا نا یہ کام بھئی چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اب جا نہیں کہیں سکتے ہیں دار کے مارے یار کہیں نا ہوں میں لیٹو ہوں جو میں عزور ہوں عدد کرو جتنے نوجوان بیٹھے ان کے ساتھ لگ جاؤ کام کرو دین کا اس وقت پاکستان کو کام کی ضرورت ہے جتنے ہم کام پہ لگ گئے اسی دن ہی کام بننا ہے بلکہ شاہ جی دکھ دی گال لے وہ اللہ کے بندوں وہ چاند پہ جلے گئے وہ مریخ کی تلاشیاں لے رہے ہیں وہ اب چاند پہ گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں اب وہ مریخ پہ دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں اساں ڈال پتک ہی ہے اسی تینے کہیں ڈیدی محفل سنوڑن کے بعد چولاندہ شاپر لینے کہ دو جھے گھتا خیمہ رہ دینے ہم آج بھی کھڑے ہیں لیکن کیا ہے یہ باتیں بابیں عظم نہیں ہوتی ہیں جو ہمیں شیشہ دکھائے پھر گصہ لگتا ہے جو ہمیں شیشہ دکھائے گصہ لگتا ہے پھر اس پہ وہ گھتر چاند پہ گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں انہوں میں مریخ پہ گھاڑیاں بیٹھ دی ہیں تلاشیاں لے رہے ہیں مریخ پی کہ مریخ پہ زندگی ممکن ہے کہ نہیں ہے تو اسی کی کرنے لے رہے ہیں تینے گینٹے دی میں ہم دفعہ داری دکھ اس بات پہ ہے جب تم اس طرح کے علاق کرتے ہیں نا مادل کے بعد دکھ اس بات پہ ہوتا تو یہ نا کہ آج پہلی بار آسمانوں سے چاول اتر رہے ہیں یہ قوم آج پہلی بار چاول کھائے گی چلو پھر سمجھ جاتی یہ بات کی چلو بھئی کوئی توک بنتا ہے وہ دکھے دینے کا اللہ پھر بھی نہیں بنتا شاہ صاحب بیٹھیں حضر صاحب بیٹھیں حضر صاحب بیٹھیں حضر صاحب بیان فرما رہے تھے اوہ بھائی اس گھر کا عدب اتنا زیادہ ہے آپ مسئلہ کی طرح سے آپ اندر آئیں حضر صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے ہیں آپ آئیں آپ کو پتہ ہے اگر میں تھوڑا سے تیز چال کیا ہوں یا دوڑ کیا ہوں تو میں رکوع میں شامل رکعات جاتی ہے تو جائے اللہ کے گھر کا اتنا عدب ہے نا آپ دوڑ سکتے ہیں نا آپ دوڑ سکتے ہیں رکعات جاتی ہے تو جائے یہ اللہ کا گھر ہے اس کا اتنا عدب ہے نا آپ دوڑ سکتے ہیں نا یہاں پر دوڑ سکتے ہیں رکعات جاتی ہے تو جائے آپ کو دونوں کام کی اجازت کوئی نہیں پتر جہر بندہ چولاندہ شاہ پر لینے دیکھ دو جنہوں تک کہیں ہمارے ایس کار ہے بچھا تو پھر وہ تربیت کی ضرورت ہے قوم کو اور دکھ اس بات پر ہوتا ہے یار قوم آج بیلی بار چاول کھانے لگے یار روز ہی کھاتے ہیں اپنے گھر قوم آج بیلی بار چاول کھائی گا نکلو پتر اٹھئیئے ان کچھ کریئے اپنے پاکستان میں اپنا اپنا احساب پائیئے اگر آپ موٹر وے پہ ہیں کسی نے لینڈ توڑی آپ نہ توڑی آپ کو غصہ لگے گا اگر آپ پٹرول ڈالوارے ہیں لائن میں لگے ہیں وہ پیچھے سے کسی نے آگے لائن توڑ کے آگے لگا دی آپ نہ توڑے جمع کروانے گئے ہیں کسی نے لائن توڑ دی آپ نہ توڑے ہیں کوئی تو ابتدا کرے آپ بوتر پیئے کے باہر نہ پھینکیں آپ جیپس کھا کے ریپر باہر نہ پھینکیں کوئی تو ابتدا کرے وہ بھی انسان ہے حالانا ان کے پاس کوئی نساب نہیں اگر تورات ہے تو اس کے بارہ ورجہ نہیں ہے لوکا متا فلان فلان ہمارے پاس ایک ہی قرآن ہمارے پاس ایک ہی قرآن سچا سچا قرآن ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس بخاری ہے انداز مصطفیٰ کے موجود ہے اپنے معبول کے ابو بکر کے انداز موجود ہے مولا مشکل کشا کے انداز موجود ہے امام حسن حسین کے انداز موجود ہے طلحہ کیسے تھے زبیر کیسے تھے ویسے کرنی کیسے تھے حضرت غوثی آزم کیسے تھے خاجہ غریب نواز کیسے تھے ہمارے پاس انداز موجود ہے نساء ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن صرف یہ ہے کسی کو پیل کرنے پڑے گی کسی کو نکلنا پڑے گی پھر نکلیں نسارے صرف کسی کو پیل کرنے پڑے گی آو کریں اچھے کیونی آدھ رکھیں پھر دیکھو اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے مطر دیکھ میرے نبی علیہ السلام کا پاکستان اسلام کا قلعہ دوسری بڑی حجرت حضرت جو صرف اسلام کے لئے کی گئے وہ تھی جب پاکستان بناتا تھا کم و پیش نوے ہزار بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں گے کہیں لاکھ لوگ انہوں نے جام شہادت موش کی بیٹیاں جن کی عزتیں لٹیں ہیں حضرت جی کیا اور کی روحیں اپنی خبروں میں تڑفتی نہیں ہوگی ہمارے حالات دیکھ کے پجھے اے ہی کرنا ہی تھی پھر کانو بنایا پاکستان جو سینمی ہونے سان جو گانے ہونے سان جو فلم ہونے سان جو پینٹا ہونے سان جو ٹائڈ ہونے سان جو ڈوبٹا نیسی ہونے جو چادر نیسی ہونے جو مسجدہ جو سپیکر رتھنے سان جو بیج آئی آم ہونے سی فوجی بینٹ ہونے سی تو الٹمکی ہونے سان تو کیوں بنایا کیوں نوے ہزار بیٹیوں کی عزتیں لوٹا دی تم نے پھر ایک ہی رہتے اگر اونی کا طریقہ افتیار کرنا تھا اگر داڑھیاں تم نے نہیں رکھنی تھی اگر ٹوپینس آر پر تم نے نہیں رکھنی تھی محبوب کی ادایت تم نے نہیں اپنانی تھی تو پھر کیوں مروایا ہمیں پھر ایک ہی تھے پھر رہتے کٹھائی ہم نے تو اس لیے اپنی عزتیں دعوی پہ لگوائیں تھی اچھا چلو ہم تو گئی ہم نے تو جانے گوائیں لیکن کیا ہے حضور کا پاکستان ہوگا جا اسلام ہوگا جا نماز ہوگی جا آزان ہوگی جا قرآن ہوگا جا حدیث ہوگی جا سنت ہوگی جا اخلاق ہوگا جا قانون ہوگا جا انشاء ہوگا لیکن دکھ آو یاد کچھ کری ہے یاد میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جاں میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے محنت کریے کچھ کریے جتنے نوجوان بیٹے خالے دوسرین خالے دذرت ایک چنگی رو ایک اچھی شخصی اللہ انہوں نے درجات بلند کرے بتر عرور سمالنا بڑا اکھان دا بڑے بڑے اندے دماغ خراب ہو رہا بڑے اندے لیکن میں نے دیکھ حادرت اس نے یاد خالد اس نے ان خالد صاحب ناد کو ناد سمجھ کے پڑا انہوں نے ناد کا در ناد کا تقدس اس بندے نے پومال نہیں انہوں نے دید انہوں نے انہوں نے انہوں نے ناد کو ناد سمجھ کے پڑا اور پھر دیکھ لو کہ سادرہ جی اچھا نیام ہو بڑوں بڑوں کو پتری یہ موی اثر نہیں آتا ہے جب جا رہے ہیں خالد رسولین خالد صاحب تو زبان پہ لا الہ الا اللہ لا الہ بڑے بڑے میں نے جاتے دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کی سنہ خانی کا انام تھا پہلا انام جو خالد صاحب کو دیا گیا پھر دوسرا انام یہ ملا بڑے بڑے نات خان گئے لیکن اللہ کی قسم جیسے وہ عزتوں سے گئے بڑوں بڑوں کوئی عزتیں مجھے سر نہیں ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اپنا گئے ایسے لگ رہا تھا کوئی اپنا گئے کوئی رشتہ نہیں بس محافل میں ملاقات ہو نہیں مسجد میں بیٹھا ہوں ایسے دل دکھی تھا جیسے کوئی اپنا گئے جیسے ان سے کوئی رشتہ تھا کوئی تعلق تھا تعلق کیا تھا وہ تعلق نات کا تعلق تھا ہم اکثر آپ دیکھتے ہیں نا دورانے گفتگو کچھ ہم ذاتی طور پر کسی نات خان کے خلاف نہیں آپ کو بے تہاشا تصویریں ملیں گی میری کسی بھی نات خان سے ملاقات ہوتی ہے نہ مجھ سے نہیں رہ جاتا میں یاد چوم لیتا ہوں یا ماتا چوم لیتا ہوں سخت بولنے کے باوجود بھی کیونکہ حضرت ہم کو ذاتی لڑائی نہیں بس کچھ باتیں ہیں ان کے والے سے ہم بولتے ہیں باقی تو ہمیں پیارات ہے یہ حضور کے زنا کھائیں گلتنیاں اپنی جگہ وہ ایک رشتہ تھا حضرت دی خالص صاحب سے کہ جہاں کہیں خالص صاحب کے ساتھ حاضری مجھسر آئی تو پھر پتہ لگ تھا جو واقعی نات سنی ہیں جس کو نات کہتے ہیں اور واقعی نات سنی ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ علیہ السنت کا بہت بڑا نقصان ہے خالص صاحب کا چلے جانا نات خان تو بڑے ہیں لیکن خالص صاحب جیسے تو پھر ماشاء اللہ مور پہ داڑی بھی تھی میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا کہ جیسے جیسے عروج آتا گیا سلسلہ کام ہوتا ہے پھر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی پھر اس مدرسے کو اپنی جیف سے چلایا اکثر پیشتر وہ تصویریں چڑھا کرتی تھی خالص صاحب مدرسے کے بچوں کا لنگر پکا رہی ہیں اللہ حضرت خالص صاحب کے درجات وہ چلے گئے اور رہنا انہیں بھی کوئی ہے جانا انہیں بھی بس یہ ہے کہ کچھ کر کے جانا ہے جو کر کے جاتے ہیں پھر حضور نبی علیہ السلام بڑا نواز دے یہ لکھا جب حضرت سیدونہ زنون مصری کا انتقال ہوا اس ورات ستر علیہ کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے ستر علیہ کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی سب نے عرض کیا محبوب علیہ السلام آج کیسے نواز دے فرمایا میرے زنون کا انتقال ہو گیا میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آئے میں آئے معاملہ کچھ اس طرح کہہ میں بولتے اور ڈرتا ہوں بارگاہ محبوب ہے کچھ یہاں اوپر چلا جاؤں یا نیچے آجا آپ تو صبر کر سکتے ہیں پھر خالد کو بھی کیسے نواز آگیا ہوگا حضرت نات پڑی بتو اس نے نات کو نات سمجھ کے پڑا نات بیچی نہیں بیچا نہیں اس نے نات تو اکول کر کے گیا ہے جو اللہ نے عطا کر دیا اور میرے ساتھ تو ایسے بھی بڑی محبت تھی جب کبھی ملنا بڑی محبت کا بڑی عقیدت کا اظہار کرنا ہاں ہاں اب ہماری باری ہے ہم بھی کچھ کر کے جائیں بس ایک کام کرنا ایک کام کرنا اخلاص کے ساتھ جو بھی کرو گی کرنا اخلاص سے کیونکہ پتر جہاں اخلاص نہیں ہوگا وہاں کھلا کٹا ہے کھلا کٹا اخلاص شرط ہے جان ہے پیٹرول ہے انجن ہے پیہ ہے عمل کا اگر اخلاص نہیں جس گاڑی کے پیہ نہیں وہ کیا چلے گی پتر جس گاڑی میں انجن ہی نہیں ہے وہ کیا چلے گی میرے بچو جس گاڑی میں تیل ہی نہیں ہے وہ کیا چلے گی اخلاص انجن ہے پیٹرول ہے پیہ ہے جان ہے عمل کی اگر اخلاص نہیں کچھ اس وقت ہماری ناکامی کے بڑی وجہ یہ بھی ہے اخلاص کوئی نہیں آپ کو تو چھوڑو میں اپنی بات آپ کو بتا تو میں بھی آتے تھے پیہ فلیکس ہاں میں یہ کھڑا پھلا میرا ناکتے لے ہے کہ تلے لے بیمار ہے نا مندر سے پھر پیہ بھی کھانگا پھلا میرا ناکی کیل کا بات لائے درویش خطیب لکھا ہے کہ نہیں آتے تھو گی نا اب نفس کو بھی یہ خوش ہوتا ہے جب کھو مجھے درویش خطیب کہتا ہے اللہ نے درویش نو کہنے تو بالکل نکمہ ہے خوش ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا درویش خطیب بڑا خوش ہوتا ہے اندر سے لا میں درویش کے درویش خطیب اللہ نے سٹڈل لایاں درویش خطیب اللہ دیرہ درڑی نے مچھاؤنے گا میں تو پھر با بھی نہیں لگی درویش کی جدہ نہیں درویش ہو گے رہتی کرنانہ پھر سے جو بھی جاری جدہ درویش ہو گے رہتی کرنانہ پھر سے بھر درہ درہ سی بولے شاہر چل بولے آتے چلیے جدہ ساری اندر پھر درویش کے شکل نہ جاندے وہ بیٹھ جاتے ہیں پتکیہ کر کے دنیا جاتی ہے ان کے پاس پھر وہ اسلائیں کرتے ہیں سمیں وہاں بھی نہیں لگی درویش لیکن کیا عادت پڑ گئی ہے کناہ آکھے تھے پیڑا لگتے ہیں کیونہ درویش کتیب نہیں آکھے ہمیں وہ درویش ہی کیا وہاں بھی نہیں لگی ہم نے تو درویش آشک ہم نے لفظ بڑے سستے کر دی جس کا دودھ دل آتا ہے کسی کو کہہ دیتا ہے یہ بہت بڑے آشک جنہوں نے درویشیاں کیوں اخلاص حضرت حضرت سیدنا جنید بغدادی رامت وہ ماہیں روز جنید پیدا کرتی ہیں لکھا ایک دن حضرت سے سوال ہو گیا حضرت جنید بغداد حضرت آپ نے اخلاص کون سے سیکھا تھا آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے مور لیکن نائی سے سیکھا تھا کیسے سچے لوگ تھے میں ہوں تھے میں کہا نہیں میں سلام آبا یونیورسٹی دوسر کیا تھا ہاں پتہ سچے لوگ تھے وہ اسی چوٹیاں شانہ بنائی دی حالی یاد رکھنا یہ پتر نہ آپ کے اختیار میں ہے نہ میرے اختیار یوٹیوب پہ جو جو جس کے موں میں آرہا کہہ رہا ہے میں پتہ کیوں میں ڈال سکون بیچھا ہے کیونکہ میں نے پتہ ہے وَتُوِزُّ مَنْتَشَا وَتُوِلُّ مَنْتَشَا یہ نہ دیکھئی دیا کاک نہیں ہونا ہے میں اس لئے سکون ہوں وَتُوِزُّ مَنْتَشَا یہ نہ نہیں دیتی عزت یہ لیے میرے کوئی کھول آنگی عزت مدینہ پاک سے عطا ہوئی ہے یہ نہیں چھین سکتے دیتا اس لئے میں میں منہ مسلکہ غدار ہوں اس لئے سکون ہوں یہ وہاں سے عطا ہوئی ہے اللہ میری ہر جماعت کو سلامت رکھے ہماری ہر جماعت کو ہمارے جتنے ونگ ہیں تیل پی ادارہ سرات مستقی اتاری ہمارے سیفی جتنے ہیں پی رجوع سب کی اللہ خیال سب ہمارے ہیں ہم سب کی ہیں بس اس طرح کا کام کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا جو ان کو پسند آئے اور یہ دن ان کو پسند آگیا پھر کرامی کرام یہ کون ہوتے ہیں دینے والا یا لینے والا وہ ہی دینے والا وہ ہی لینے والا آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے مول لیکن نہ ہی سے سکھتا حضرت اتنے بڑے شاہ وہ نہ ہی سے اخلاص سکھتا کی حضور وہ کیسے آپ نے فرمایا آپ فقر کا دور تھا بال بہت بڑھ چکے تھے پیسے تھے نہیں کٹوانے کو میں ان بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جب پہلے بال کٹوانے ہو آپ پیسے تو تھے نہیں بال کان سے کٹوانتا آپ فرماتے ہیں میں نائی کی دکان پر چلا گیا وہ کسی کی نہ حجامت بنا رہا تھا میں کھڑا ہو گیا بھئے چلو میری طرف دیکھتا ہے تو کوئی بات کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں اس نے بال کٹتے کٹتے مجھے دیکھا میں نے کہا جی اسلام علیکم اس نے کہا علیکم اسلام آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی تیری دکان ہے زہرہ اس سے تیرا گھر چلتا ہے تو پیسے لے کے بال کٹتا ہو اب میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں چلی اس طرح کر رہا آج میرے پہلی بار اللہ کیلئے کٹتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری بات سنتے ہیں دکان سے نیچے آئے میرا ہاتھ پکڑا مجھے اوپر لے گا اور ایسے نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں بھئی کیونکہ تیری اللہ لی کٹنے نہیں تو ڈیک اس ہارے نے کٹ کے بھی لا مانگنا پھر تیرے کٹنگ پہلے پیسے ہارے نے کٹنگ فرماتے ہیں نہیں پیسے والے کو کرسی سے اٹھا دیا مجھے بٹھایا میرا سار چومہ اور بال کٹنے شروع کر دی اب روتا جائے بال کٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کٹے ہیں آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لئے کٹ رہا ہوں حضرت سیدنا جنہید بغدادی فرماتے ہیں میں بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا اچھا اگر کبھی اللہ وقت لائے ہیں اور اللہ نے مجھے مال دیا تو میں تجھے ضرور بال کٹنے کا مدلہ دوں گا حضرت سیدنا جنہید بغدادی فرماتے ہیں پھر وہ وقت آگئے خلیفہ شہر میرا مرید ہو گئے عمر بن عثمان مکی ابو بکر شبلی ابو بکر واسطی جیسے بڑے مشایخ میرے مریدین مشامل ہوئے اللہ نے فقیری میں امیری دی دی آپ فرماتے ہیں میں نے ایک تھیلی بنائی اس میں کچھ درہم ڈالے کچھ دینار ڈالے لیکن اس کی دکان پہ چلا گئے بڑا ہو چکا تھا آپ فرماتے ہیں میں نے سلام علیکم کہا اس نے والیکم سلام کہا آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پہچانا اس نے کہا آپ جنہید بغدادی ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لئے میرے بال کٹے تھے اس نے کہاں یاد ہے آپ فرماتے ہیں میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کٹنے کا بدلہ ہے آپ فرماتے ہیں اس نے اخلاص سکھایا وہ کہتا ہے جنہید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے صوفی بن گئے لیکن آپ کو تو ابھی تک تصغف کی ابتداء بھی نہیں آئی افرمت میں نے کہا کیوں کیا ہوا تو افرمت اس سے میں نے اخلاص ہی کہا واقعی سے میں نے کہتا ہے جو نایت جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہم کر کے کہتے ہیں کہ لوگ کہیں اس نے کیا ہے ابھی ہم لوگوں میں بھسے ہوئے ابھی ہم اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں ابھی کو کام کر لینا ہم کہتے ہیں لوگ کہیں کیا نہیں کیتا ابھی ہم لوگوں میں بھسے ہوئے ہیں ابھی ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کرم اس دنوں نے جسے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرنا شروع کرتے ہیں ابھی ہم لوگوں میں بھسے ہوئے ہیں اور وہ تر بڑا کرم ہوتا ہے کسی پہ جو لوگوں سے نکل جاتا ہے closest ہم پسے ہوئے ہیں ہم پسے ہوئے ہیں تم تو بڑے سادھا لوگ ہم لوگوں میں پسے ہوئے ہیں نہیں اپنے اللہ کے لئے اپنے نبی علیہ السلام کے لئے تھوڑا پاجی کر لئی ہو تھوڑا کر لئی ہو کریو اللہ بست کریو نبی علیہ السلام بست پھر گرم ہوگا پھر تمہیں بھی یہ راستہ مجھ میں آ جائے گا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا میری سادگی دین کیا چاہتا ہم پس گئے بھی تر تشریف لے گئے جنت کا مشاہدہ فرماتا جنتیوروں کی سردارہ خدمت ہوئے مفہوم ہے ارز کرتی ہے محبوب علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وسلم کچھ عطا کریں فرماتا جا تجھے اپنا بلال دے دی مجھنتیوروں کی سردار ارز کرتی ہے محبوب قربان جاؤں آپ کی عطاوں پر اتنے سونے سونے سے ابھی ہیں میرے لئے ہاں اچھے کا بلال ہی رہنگے ہیں میں نے بھی پتر بڑی بار کہہ دی ہوئے حضرت بلال کے لئے ان کا رنگ اس طرح تھا ان کے ہونٹ اس طرح تھے نہیں جتنی بار کہا کیونکہ محافل میں کہا ہے اب محافل میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے توبہ کرتا ہوں وہ موزن رسول تھے یار وہ خادم رسول تھے میری اتنی کیا اوقات میں بلال کے رنگ پر بتیں کروں جتنی بار کہا ہے اللہ معاف کرتا ہوں محافل میں معافی مانگتا ہوں ہاں اب اتنا کہوں گا حضرت بلال بھی وہی انداز رکھتے تھے جو حبشہ والوں کا ہے اور اس کرتی میں وہ کتنے سونے سونے شہابی ہیں ابو بکر ہیں حمر ہیں عثمان ہیں مولا مرتضائیں طلحائیں زبیر ہیں عمار بن یاسر ہیں عبد الرحمان ابن عوف ہیں ابو زار ہیں مصحب بن عمر ہیں سحیب رومی ہیں اتنے تنے سونے شہابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع تو میرے لئے ابو شکہ بلال ہی رہ گیا پھر میں اپنے حسن پہ تنا مان نہ کر میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھ گئی کوئی نہیں اسے بھی گوھور چاہیے کہ نہیں کیونکہ یہ مسل کے بلال ہے یہ جنت مبارک رہے راہیدوں کو میں نے کہا نا عشق بے گرزہ ہوتا ہے اب دیکھیں نا میں مدینہ پاک سے کتنا پیار ہے پھر پیار کی وجہ کیا ہے والا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں کون نہیں جی مدینہ پاک جانے کی دعائیں کرتے ہیں ہم تو وہاں موت کی دعائیں مانگتے ہیں ہم تو اپنے اللہ سے گھر مانگتے ہیں دیکھیں یہ ہوتا ہے عشق جب لکھا ہے نبی رہ السلام کا بسحال ہوا نا آپ نے روخے نور چھپا لیا پردہ آگیا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے سمان باندھا اور مدینہ پاک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا جنہاں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو پتا چلا آپ روکنے آئے آپ نے آگے کہا بلال مدینہ پاک نہ چھوڑ گیا یہ ہے عشق آپ آگے سے کہنے لگے ابو بکر یہ اپنے لیے خرید دیا ہی تھی روک لو یہ اپنے لیے خرید دیا ہی تھی روک لو تیجیہ میں نے نبی رضی اللہ علیہ السلام لیے خرید دیا ہی تھی پھر میں نے جانا دیا کیونکہ حضور کے بغیر اب بلال کا یہاں گزارا نہیں ہے عشق بھی غرضہ ہوتا ہے اس کو صرف اپنے محبوب سے ہوتی ہے ابھی ہم غرضہ میں فسرے ہوئے ہیں ابھی کبھی نہ دن میں کوشش کیا کرو اپنے اللہ کو ضرور یاد کرنا جب کچھ بھی نہ ہو پھر وہ ہی ہو اللہ آدم چیستی صاحب نے کمال لکھا تھا ہنڈٹھے آن جیدی تانگ دلا ہنڈٹھے آن جیدی تانگ دلا ہتے بن ملیوں جیدی یاری ہنڈٹھے آن جیدی تانگ دلا ہتے بن ملیوں جیدی یاری بن زلفوں جیدہ قیدی دو جگ بن نینہ مست خماری بن حجروں جیدی یاد ستاوے وہ خود ہی کہتے ہیں نا ہم شارک سے بھی کریئے بھائی لیکن کی بن حجروں جیدی یاد ستاوے بن سورت خلق پجاری آزم مست دی حمد کی لکھا میری حمد دے کس کا رہی ہے وہ بے نیاز ہے وہ بے نیاز ہے ادھر پھر آدم شیشتی صاحب کیا کہتے ہیں اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ایک کے چند شرم آئے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطابیت بھی ہو جاوے کھول دے ونجیو با ذلفان دے راہی راہ بل جاوے رکھ دے ونجیو ہاتھ پولانچ ہاتھ پولاندہ مان وداوے آزم مدہ سونا مائی سانو کی درے نظر ناوے آدم شیشتی صاحب نو کی تو لبدا اونا نے جا کال مکاشڑی واہ سانو من کلم ترکتو اینی واہ جمالو من کلم تلی دن سا بس پتر مملہ لے پاسے پانچ بکت دی نماز پر اے تصویر صرف ساڑے مولویوں واسے نہیں آئیں تصویر بھٹ سکتے کھا کھا نہیں آکھے گی تانے اور اللہ دی قسم پھر ہوئی گالا آگئی صرف عزیزی کسے کلو بے کے انو پھر اندہ والے سے کھلے ہی ہو عزیزی اعظم آپ پاکستان عمران خان نے عزید پہنچ جاننا زور نہیں جی جنہیں اس تصویر کے دانے چاہے زور رہے ہیں میں کو خان صاحب کو ٹوٹ نہیں کر رہا میں کہا آپ کو سچ بتا رہا ہوں اوہ دے پہنچ پتر ہے میں دور نہیں جی جنہیں اس تصویر دانے چاہے زور رہے ہیں لیکن صرف کسے کو بے کسے کھلے ہی ہو پھیرنے کے میں میں دے اے نو دے لی پھیری ہو زبان پاک کر کے پھیری ہو ٹیڈران تو خالی کر کے پھیری ہو زبان چوٹ تو گندی نہ مندی ہو زبان نوہی بتو علودہ نہ کری ہو اے دیو تیدرے جی بہتان دا زانگنا چڑھائی ہو کچھ کچھ گلہ کارل سے کھلی ہو تو پتر پھر وکھو اے دیکھ دانیش کی نا کا زور ہے کسی نے لکھا تھا مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے مالا کہے کاٹ کی تشویح کہا لگی تو منوں کی پھیرنا ہے مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے من کا من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو ہے ہم میرے علیہ صرف ہیںฉانہ اسی دے صرف انہوں ہی فیر نئے ہو انہوں نہیں فیر دیں جتنے پتر انہوں فیر کے انہوں فیر ہوگے پھر وکھی ہو اعداد زور زور ہاں ہوا پہر آدھی طاقت وکھی ہو تھی پھر آدھی زور میں نے پوری خوش رواز میں کہا ہے میجھے پتہ کیمرا لگا ہوا ہے بات چڑھتے نہیں ہے یور لیکن جو بات ہاگ کیا میں نے کہتی یہ پتر عمران خان کے صاحب کے کلم میں اتنی طاقت نہیں ہے پتر جنہی تصویر کے ایک دانے میں طاقت ہے لیکن بس شرط یہ ہے کسی نے سیکھا ہو فیر نہ حضرت سلطانی کہتے تصویر پھری پر دل نہ پھریا کی لینہ تصویر پھڑ کے ہو علم پڑیا پر عدب نہ سکھیا کی لینہ علم پڑ کے ہو صرف بیٹا کسی سے سیکھ لے نہ بیٹھ کے پھر دیکھو اس کی طاقت کتنی ہے نہیں پتا کہ کانڈے دے پانچ وقت کی نماز اللہ کا ذکر درود پاک کوشش کریو پتر ہر رول سڑھے بڑے رول نے کیتے سی پتر کیتے پرام کیتے خامندہ کیتے والدہ کیتے دمادہ کیتے بہنوئیہ بڑے رول نے پتر کیتے دکاندارہ کیتے گاہ کھا کوشش کریو ہر رول اچھے طریقے نہ پلے کریں گلتی ہو جائے تھے معافی بھانتی اور اچھا مسائیہ بنی ہوں اچھا ملے دا اخری بات ہے یہ مارا کام تھا نا تربیہ ہم لوگا ہی ان چھوڑ ہوئے دیں بڑتا یہ توپاں پڑی دینا تھے سارے لیکن جو سکھانا تھا وہ ہم سکھا ہی نہیں سکے حضور نبی آخری گال جی پھر گال ختم کرانگا میں بول گئے جان ڈیان وہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے مفہوم ہے جی بات فرمائے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ساڑھے تھے بھترو دولانگ جن دیئے سامنے سیاہ بھاگٹی تھے جان نکل گئی نبی علیہ السلام فرمائے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اب سچ بتائیے گا ہمارے شانوں والے نبی ہیں آپ کو قسم اٹھانے کی کوئی حاجت تھی آپ کی بات تو ایسی بات ہے ہم میرے محبوب تو ہوئے ہیں جن کے لئے اللہ کہتے ہیں انہوہ اللہ وحیو یو میں کہتا ہوں حضرت یہ آیت مبارکہ نہ بھی ہوتی ہمیں پھر بھی حضور کی زبان مبارکہ پر اتنے یقین تھے لیکن نبی علیہ السلام نے قسم شہابہ سمجھتے تھے بات کے وزن کو دوسری بار پھر فرمائے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے پھر تیسری بار فرمائے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے شہابہ گھوڑا تین بار اللہ کے نبی قسم عرص کی محبوب علیہ السلام ماں بافدہ ہوں آپ پہ وہ کون ہے جس کے لئے آپ تین بار ارشاد فرمائے ہیں وہ مومن نہیں ہے فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمساہہ پریشان نہیں ہوگا میں باپ کو اترائم ہی نہیں کہہ رہا اس کو چھوٹی بات ہوں بہت بڑی بات ہے تین بار اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے مومن نہیں مومن ہر رول اچھا پلے کرو اچھا بیٹا بنو اگر والے صاحب ہیں اچھا کرو پتہ ڈنڈی نہ مار ہم ڈنڈیاں مار رہے ہیں ڈنڈی لگی ہے کی نہیں والد اور والدان لگی ہے نہیں ڈنڈی تھوڑی بھی نہیں لگی باہو ہی لگی ہے بہت ہی لگی ہے اس وچارے کا نام ہی ہم نے سارے خاتوں سے نکال دی اور آپ نہ کبھی کوئی میرا والد کے والے سے کلپ نکال کے دیکھئے اور دیکھئے گا نیچے لوگوں نے مجھے گالیاں کتنی نکال دی یہ قوم کا آل ہے اس امیلے میں مان دی مخالفہ چھوڑنڈے میں بچے نو اس کھانڈے ہیں مان دی بکت نہیں میں تو اس لیے بولتا ہوں بھائی جو باپ ہے اس کو بھی تو اس کا آقدہ ہونا دی اب دیکھیں آپ نے بڑی گھاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے مجھے آج تک سمجھنی آئی کہ یہ لکھنے کی آجت کیوں آئی کیوں نوبت آئی باپ کو کیوں نکال دیا گیا بیچ میں سے کیوں باپ کو نکال دیا گیا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے آپ ماشاءاللہ سارے چلو آج بیٹے بیٹھے ہو وہ زیادہ کم حباب ہے زیادہ عمرواتی زیادہ تقریباً نوجوان تب گئی آپس میں بات بولتا نہیں آگے سے کیا آپ کے ذہن میں آیا جو آپ نے لکھایا کہ میری ماں کی دعا ہے آپ کے خیال میں نری والد صاحب دعا نہیں کرتے پتر امید صرف دعا ہی کر دی ہے ابو جنال مزدوری بھی کر دے فیسہ بھی ابو جن دے بڑے ہو اپنا ایک سوٹ تینے میں لے جی روٹی کٹھی کرنا پتر کے ڑاو کھا کھا رولتے پہ اتاڑے واستے جانتا ہے صبح دی شاہ صاحب کل آکے کھا لیں سعیدہ دیکھا رہا ہوں دوپہ ہر دی در صاحب کا ٹور گئے رات دی بزرگان کا ٹور گئے اڑاو کھا 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 کوئی نہیں رولتے پتر بندہ اولاد پیچھے جانتا ہے فیس نہیں نہیں ہے داخلے دینے نہیں ہے بستہ لینا ہے کتابہ لینا ہے اور تم بعد میں لکھوائے لکھتے یہ میری ماں کی دعا ہے اس کو تم نے کس کھاتے میں ڈالا گیا اچھا ہو سکتا ہے حضر جی کسی جگہ کچھ والد کا رویہ ٹھیک نہ ہو لیکن حضر جی والد کا رویہ ٹھیک نہیں تھا آپ کو تو پھر اس بات کی اجازت نہیں ہے کیا پھر بھی یہ لکھواؤ آپ کا تو والد ہی ہے نا اگر اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا تو آپ کا غلط کیوں ہو گئے وہ تو آپ کا والد ہی ہے نا تو آپ کو تو قطر اجازت نہیں کیا آپ اس طرح کا کھو کام کر دونوں سے بڑی محبت اور ماں کو تو ہم لیکن پتر جتنے مونڈے پتر بیٹھے اس پیشلی تمہارا والد بڑا بھوک گئے تمہاری محبت کا کبھی اس سے بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ بہت بھوک ہے تمہاری محبت اس کا دل کرتا ہے میرا بیٹا مجھے سینے سے لگائے اس کا دل کرتا ہے کدھر جانے ہیں میرا پتر اپنی بڑی نو بلا کے کہہ کے جائے آج او بنا ہی جو میرے بھوڑی کہن کے دس ہو جہا کدھی کسی نے کیا ہے وہ تو پوچھتا ہوتا تھا کتھر کی لیا کیا ہوا تیرے دیں ہم تو اس کو کہہ دیتے ہیں بھوڑی اس کے نہیں کھانے ہم تو کہہ دیتے تھے بھوڑی اشوار مکھانا ہے ہم تو کہہ دیتے تھے بھوڑی اج برگر کھانے پوچھے ہوا کدھی پوچھے آبوڑی بھوڑی تو یہ کی کھانا ہے بہت بھوکیا پتر تمہاری محبت کا ہم نے بہت زیادتی کی ہے اس کے ساتھ اور چلے جب تو نہیں تھا کان کھاشڑے انہیں مولوی صاحب دے کان کھاشڑے انہیں شاہ صاحب دے شاہ جی دعا کر اللہ بتاتا گولڑا شریف گیا عیدگا شریف گیا داتا صاحب گیا بابا صاحب گیا تیرے دعا مانگا تو بتا توں نے کیا کیا بتا توں نے کیا کیا جب توں نہیں تھا کیا کیا نہیں اس نے تیرے لیے کیا بتا توں نے کیا کیا توں نے کچھ نہیں کیا کیمرہ لگا ہوئے پتر میں کوئی ماں کی مخالفت میں نہیں بول رہا ماں ماں ہے جی اس کا اپنا اپنی شان ہے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ فالت کے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھا گیا ہے کیوں اس کو اتنا زیادہ انگلیش میں اگر کہیں گے تو اگنور کیا گیا ہے اگر اردو میں آتے ہیں تو فراموش کر دیا گیا بولا دیا گیا اس کو اس کو سب خاتوں سے نکال دیا گیا ہے مزدوری اس نے کی گرمی اس نے نہیں دیکھی سردی اس نے نہیں دیکھی بارش اس نے نہیں دیکھی دندھ اس نے نہیں دیکھی کیوں اس کو اتنا اگنور کیا گیا ہے کسی شاعر کو تفیق نہیں اس کے لئے کچھ لکھنے کو اگر کسی شاعر نے کوئی دو جملے لکھ دیئے کسی نے پڑھا ہی نہیں پتہ نات کھا کیوں نہیں پڑھتے کیونکہ جو ماں تھا پڑھنے کی تو پھر تو اتنا دیا لیا کے اٹھ پڑھنے ابو جیتے پڑھے تو تو ہی اگمیل دے نہیں ہے کوئی تو ہی جیب جن ہی آتا پاندے کوئی پھر تو کیوں پڑھنے 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 تو ماں گے سے ریسوانس ہی کوئی نہیں دیتے جیسے پڑھے گا ماما جدو مر جان دیا کوئی گیندہ نہیں پتہ کاری تو ہی نالی تھا دیا لیا کے پڑھے پڑھے ابو جی پڑھے شاعر کو پڑھنے کوئی نہیں ہے میں پچھے ہیں پڑھے جڑے ہیں ابو جیدہ نہیں ہے جیب چاہتی کوئی نہیں پڑھا ہے ابو جیدہ نہیں ہے جیب چاہتی کوئی نہیں پڑھا ہے امی جیدہ نہیں ہے یہ دوٹھے پہنے نے نہیں کر دیا اللہ پتہ ہے میں پتہ میں بار بار کیمرہ لگا ہوئے میری بات کو کل آپ کو پتہ ہے ابو پتہ اس دروازے کا نام ہے جب یہ دروازہ گھر سے ٹوٹ جاتا ہے پھر گھر میں صدقہ آتا ہے یہ اتنی دیر ہی ہوتا ہے یہ گھر میں صدقہ نہیں آنے دیتا دبل ڈیوٹی کر لے گا دبل نوکری کر لے گا لیکن صدقے تک نوبت نہیں آنے دے گا زکار تک نوبت نہیں آنے دے گا فطرانے تک نوبت نہیں آنے دے گا دبل ڈیوٹی کر لے گا میں بڑے والد ابووں کو جانتا ہوں جو دبل ڈیوٹیاں کر رہے ہیں بچوں کے لئے یار تم اس کو کسی کھاتے میں نہیں گنتے اہ ادھر میں شاہ جی کی پروگرام تو میں نے اس کو پہلے بتایا میں نے کہا پتر کچھ معروف پڑھنا کیا ہونا گا میرے لی مشکل بنتے ہیں اس نے زد کیجی میں نہ دی موجود کیجی شروع ہو گیا پھر نامرن قدی کسے دیں ہیں ماما میں نے اس کو کہا چل انہیں چھڑ دے انہیں چھڑ دے انہیں چھڑ دے نامرن قدی کسے دیں ہیں ماما میں اس بھی کر پھڑ دیا میں پاجیدہ مطلب پھر ابو سارے نے مارے دیا نہیں اشاہ جی دیکھو نا پتر کسی دونلوڈ کے نہیں ہوئے نہیں گل بھی ٹھیک ہے جائے وائی امی ابو سانتے آئے ہونا پتر یہاں دینا کہ کسی کوئی دونلوڈ ہوئے ہو بذریہ واتس ایپ آئے ہو پھر چلو بندہ کہے جی نامرن قدی کسے دیں ہیں ماما کیونکہ ہے یہ امی جی نے بات پھر بندہ کبھی بھئی جو سامنے بیٹھے ہیں امی بھی ہیں ابو بھی ہیں پھر اس کا کیا مطلب ہوا نامرن قدی کسے دیں ہیں ماما پھر اس کا یہ مطلب ہوا اگر ابو جی مارکل بھائی بھئی ایک علمی بات ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو سامنے بیٹھے ہیں امی بھی رکھتے ہیں ابو بھی رکھتے ہیں اب ایک بندہ کہنا شروع کر دیں نہ مرن کر دیں گے سیدنگا ماں ہو اور جو سامنے بیٹھا ہے صرف امی جی ابو جی بھی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا ابو جی نہیں یہ جان کر رکھتا یہ بات ہی کہنا ٹھیک نہیں یہاں محبوب علیہ السلام کی امی جان کیا انتقال ہوگی تیری امی کو سویشہ آگئی یہاں شہزادوں کی امی جان سیدہ کائنات کا تیری امی جان کو سویشہ آگئی تو کیسی اللہ سے دعا کر دیں جس کی اجازت ہی نہیں ہے یہ جملہ ہے ہی قرآن کے علاوہ وہ جو کہہ رہے ہیں تو کس طرح کہہ رہے ہیں میں اتنا کہہ یا اللہ میری امینو لمی سیت والی اور برکت والی زندگی دیں لیکن پتر دونوں کو ان ساتھ دک اللہ کی قسمیں جب تم یہ پڑتے ہو بھوکا بڑا دل گلتا تو میں کدھر گئے یہ جتنے ابو بیٹھے ہیں یہ تمہاری محبتوں کے بھوکے ہیں بڑے زیادہ کہ جس دن میرا پتر میدہ میرنا محبت کرے لڑ کرو اپنے والے دین اپنے والے دین لڑ کرو چاہ کرو پتر اپنی امیدہ بھی بڑا چاہ اپنے ابو جی دن لڑ چکو پتر ابو بجی اچھا نکتے لائے اجتا سو بجی تانو کی کھانا ہے میرے بجی ہمی کو تو پوچھتے ہونا ابو ابو کو بھی پوچھا کرو ابو جی کی لیا کیا وہاں دیں تر خود دیان رکھو ابو کو کیا پسند ہے خود دیان رکھو ابو جی کو کیا پسند ہے لے کے جاؤ یہ موقع بار بار بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اس بات پہ میں آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ تھوڑا بھی نہیں واوہ ہی لیٹ ہوئے تھوڑا بھی نہیں بس اب وہ پھر کہ ہم بھئی ہم ہم اپنی پجامی ہی سے پاندر پائی میں ہوں تاں کی دساں کہ کس سے نکی کی دساں شاہر سب جانتے ہیں سارا معاملہ پھر میں ہی معفی مانتا ہوں یہ آپ کو بڑا انتظار کرنا پڑا لیکن شکر ہے اللہ نے سب کی عزت رکھی شاہ صاحب کی عزت تو آگے بہت بڑی سید پاک ہیں ہماری وجہ سنگ پہ انگلی آئے حرف آئے آگے ایک دو دفعہ اس طرح ہوا ہے ایک فوتگی ہو گئی تو اللہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے یہ دس دینے کے میں واقعی آلِ رسول ہوں کیونکہ جو آلِ رسول ہوتی ہے وہ سخی ہوتی ہے شاہ صاحب نے کہتے ہیں اوف اوف بھی نہیں کی تک دی اللہ میں بزاتے خود بڑا شرم اندھا پیچھے پروگرام تھے دری دو تین تھے یہ اچھا اسی میں تھا وہ فوتگی ہو گئی ہماری ہم نے شاہ صاحب سے شاہ صاحب نے اتنا اوف بھی کیا ہو اللہ شاہ صاحب کے علم و حلم میں اور برکتیں عطا فرمائے اور میں تو بلکہ یا موں پہ بیٹھے ہیں پچھویں دعا کرنا کہ اللہ ہمارے شاہ صاحب کوئی تنا نوازے کہ یہ اس خطے میں سلسلہ آلیا چشتیاں کا جو فیض ہے نا اس کو بانٹنے والے بن جائے شاہ صاحب کے وجودِ مسعود کی برکت سے یا خوب سلسلہ آلیا چشتیاں پہلے کیونکہ پتر اب ضرورت ہے ایک نمبر لوگوں کی اتھے اللہ کامار انگلے پارتے بند بند بندے مور وے قیتے تاقیات پھڑی مت نکلو کچھو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ سب کی خیر فرمائے میں پھر معذرت کرتا ہوں حضرت جی لیٹا آنے پہ دیکھو نا میں نہ کر رہا تھا تو ہی منہوں کی کہہ رہا ہے کہ میری گڑی ڈاکلو نہیں میرا بنتا ہے کرنا پتر میں لیٹا آیا میرا بنتا ہے کیوں بنتا ہے جو کام ہے اسے بھاگے اور معذرت کرنے سے میری کوئی عزت کم تو نہیں یہ ہو ان چیزوں میں کی طرف میں بالفرز نہ بھی کروں تو آپ کو میری گاڑی روک لوں نہیں لیکن یہ غلط ہے جی اگر سکھانے والا یہ اپنی غلطی کا اطراف نہیں کر رہا تو پھر میں سکھاؤں گا کسی کو کیا بنتا ہے پہلے میں اپنی غلطی مانتا کہ میں لیٹا آیا ہوں تھوڑا بھی نہیں آیا بہت زیادہ لیٹا آیا آپ نے بڑا شدت سے انتظار کیا سردی بھی ہے بنتا ہے میں تو پھر پرزی پہ چڑھ کے بیٹھا ہوں کوئی سکھا کام تو نہیں تھنڈی زمین پہ بیٹھنا میں آپ سب سے معذرت کام آپ کو انتظار کرنا پڑا میرا اللہ آپ کا انتظار کرنا اللہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اور اللہ ہمیں ایک باعمل صحیح العقیدہ سنی مسلمان بننے کی تفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین اللہم سلی محمدین النبی جلومی والا علیہ وصحبہ اللہ اسم معفلن قبول فرمائے هذا سواب خالد اسنین خالد بھائی رحمت اللہ تعالی یا اللہ انہاں دے نام آیا مالچ درجہ فرمائے نبی علیہ السلام بھی ساری امت دے نام آیا مالچ درجہ ساڑھے نا تعلق رکھن والے جتنے مسلمان اس دنیا تو چلے گئے سب دے نام آیا مالچ دا سواب درجہ میرے والے جو سکھیا سکھایا جو کیا اللہ آمد دی توفیق عطا فرمائے شاہ صاحب دے علم و حلم چور برکتان آفمی اللہ سلسلہ علیہ چشتیہ دا فیض بندن والا سلسلہ علیہ چشتیہ شاہ صاحب خوب 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 اللہ تعافی یا اللہ یہ سے کاردہ کم میں سیدھے جوڑے ہیں یا اللہ سیدھے نوک کرا خدمت گزارا نالجوتیاں چکڑا لیا اللہ خوب کرم فرمائے جن نے اب آپ بیٹھے سب تکرم فرمائے کسے ایک انوی خالی نہ لٹا یا اللہ میں اثر آپ کلو منگڑنے ہیں جدے کلو کچھ بھی نہیں چھپے ہیں تو انو سب دا پتا ہے کنو کنو کی چاہیے کس کس دل کڑی کڑی دعا ہے خواہش عارض ہوئے اللہ سب دیاں پوریاں فرمائے اللہ حلال پیسے انہال بار بار مسافر مکہ و مدینہ بنا لاتے اللہ جتنے بھی علماء موجود نے سب دے علم و فضل چور اضافہ فرمائے سن علماء داد بہترام کرن جی توشیقتہ جب ہو دمی وافسی اللہ لبی ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم